حضرت حضیفہ بن عطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاہ ایک غلام سے کر دیا اس کا نام سالم تھا قریش قریشیوں نے بہت شوڑ ڈالا بڑا بابیلا مچا ہے کہ تم نے اپنی بیٹی ایک غلام سے بیع دی وہ نے کہا جب میں نے سالم کو اپنی بیٹی فاطمہ سے بہتر پایا تو میں نے اس کا نکاہ اس سے کر دی اس پہ اور آگ لگ گئی کہ یہ غلام کیسے بہتر ہو سکتا کہنے آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنائیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ ایسے شخص کو دیکھے جس کا پورا دل اللہ سے محبت رکھتا تو وہ سالم کو دیکھے اگر کوئی شخص یہ چاہے وہ کسی ایسے شخص کو دیکھے جس کا پورا دل اللہ سے محبت اکتاو تو وہ سالم کو دیکھیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے دل سے ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے تھوڑی 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 محبت اس لیے جب قرآن نے یہ بات کہی کہ مومنین ہی اللہ سے شدت سے محبت کرتے شدت کا نام ہے جو پورے دل والے ہیں تو پورے دل والے تو اگر ہم اپنی ہیں اپنی گریبانوں میں جھانکیں تو شاید پوائنٹ زیرو 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 ون پرسنٹ یہ شاید اللہ کا محبت کا خیال ہمارے اندر ہو تو جن کو اللہ برگزیدہ بناتا ہے قرآن میں ذکر ہے اس بات کا اللہ جسے چاہتا ہے برگزیدہ بناتا ہے تو جب آپ اللہ کے دوست کو دیکھتے ہیں جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے یہاں بھی دوست ہیں ہم تمہارے وہاں بھی دوست ہیں سنو بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غمل فیرز کب تک ہیں جب تک ہے دل میں دنیا ہے سو جب ہم اس ان فیرز کے ساتھ رہ رہے ہوتی ہیں تو اس کے بعد اچانک ایک دن کوئی ایسا مل جاتے ہیں جس کا جس کا پورا دل اللہ سے محبت رکھتا ہے اب وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے اس پورے دل کی محبت کا میں آپ کو مختلف باتوں سے حوالہ دیتا ہوں جب مجھے ملے تو انہوں نے پہلی بات مجھے یہ کہی کہ سید کب تک تم یہ ڈرامے کرتے رہو گے کب تک یہ دنیا کی ظاہری شورت کے بیچے بھاگتے رہو گے کوئی کام انسانیت کے لیے بھی کر جاؤ درد انسانیت کا کام کرو اس کا مطلب ہے کہ درد محبت کے بغیر نہیں پیتا ہوتا اور نبی محسرم علیہ السلام نے فہمایا کہ جس دل میں محبت نہیں اس دل میں ایمان بھی نہیں سو پہلا جملہ جو میں نے ان کے کان میرے کانوں میں پڑھا تھا وہ ایک ایسے اللہ کے دوست کا تھا اس دنیا کو یعنی آپ سوچیں شو بس کی زندگی ہو سنگل چینل کا زمانہ ہو اور روح جو شورت کا جو کہ ہمارے ملک میں یا کسی بھی جنگہ پہ اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے اور پھر سڈنلی کوئی ایسا آج ہے جو آپ کی ساری چیز کو رد کر دیں کہ یہ اس کی کوئی معنی مطلب نہیں اس کے بعد یہ ایسا ایک فکر ہے جیسے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس راستے پہ کیسے آئے کہلنے کے ایک دن میں دکان پہ بیٹھا تھا تو حضرت حبیب علیہ بن رائی رحمت اللہ علیہ میری دکان پہ تشریف لائے تو میں نے انہیں آدھی روٹی دی کہ جا کے درویشوں میں تقسین کر دینا تو انہوں نے صرف یہ کہا مجھے کہ اللہ تمہارا بھلا کرے تو کہتے وہ آواز اسے ہمیں زندگی زندگی ہی بدل دی کہ اللہ تمہارا بھلا کرے کیسے دل سے نکلی ہوگی آواز وہ دل حضرت حبیب علیہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے طباتہ بین میں بہت بڑے فقیر ہوئے ان کی بہت روایات میں نے آپ کو سنائی بھی ہیں کہ جس دل میں صرف اللہ کے لئے محبت تھی اور جب وہ یہ جملہ ادا کی ہے تو ان کی دل کی دنیا بدل گئی قلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کب تک اس ڈرامے کرتے رو گئے اور آپ یقین کریں اس کے بعد میرا دل ہو جاٹ ہو گئے آہستہ 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 میں بالکل یہ چھوڑتا چلا گئے پہلے بھی کوئی اتنی مجھے شورت سے محبت نہیں تھی لائم لائٹ میں آنا مجھے بالکل پسند نہیں تھا لیکن اس کے بعد یہ کوئی خوبی کی بات نہیں تھی کہ لائم لائٹ میں آنا کوئی شوق نہیں تھا اصل بات یہ کہ زندگی کا پھیلاؤ یا جھکاؤ کس طرف ہونا چاہیے اصل میں جیسے ہم ظاہر کی عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ ہمارے گوشہ دل میں کوئی جگہ نہیں ہوتی ایسی چیزوں کی وہ زبان کی حد تک تو ہم سباب بھی کمالیں گے چلیں یہ بھی توفیق الہی ہے کہ کوئی جسم کا حضور تو اللہ کا ذکر کرے نا چاہے زبان ہی کیوں نہ ہو اس کے بعد ہی ہوتے ہیں کہ آپ کا کورس آف لائف چینج ہو وہ ایک مجھے نہیں ملے وہ لاکھوں لوگوں کو ملے لاکھوں لوگوں کو انہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور کہا ہوگا اس لیے کہ جس دل میں محبت ہی رب کی تھی وہاں اصلیت اندیشی بھی نہیں تھی کوئی ایسا خیال بھی نہیں تھا کہ جی اس سے کام لینا ہے یا اس کی کوئی خوش آمد کرنی وہ تو ایک ایسی تلوار کی طرح تھے دو دھاری تلوار کی طرح جن کی فرمایا کرتے تھے کہ ہم صحیح بابا ہم بھی نانگے ہیں لیکن صرف فرق یہ ہے کہ ہم نے کپڑے نہیں ہوتا رہے ہماری زبان دو دھاری تلوار کی طرح ننگی زبان اس کے بعد جو آہستہ آہستہ جو چینج آتا ہے ان کے پاس جانا یا آپ کی جو رکاوٹ ہے یہ جو نفس کا ایکٹوپن ہے نفس بہت زیادہ تحریک ایک دم سمٹ نہیں سکتا کہ آپ سمجھیں گے آج آپ کسی سے ملے ہیں اور آپ کو ایک دم یہ بھی سمجھ نہیں آتا یہ کون ہے آپ صرف دیکھنے جاتے ہیں پہلے چیک کرنے جاتے ہیں کون ہیں میری گلینو الہام ہوندہ ہے یا جیسے ہمارے ہم بہت مشہور ہیں کہ آپ کو تو میری ساری بات پتا چل گئی ہوگی اس قسم کی عزق آسل عظم کہتے ہیں اللہ اپنے اولیاء اللہ کے حق میں ان کو الہام دینے پر پابند ہے لیکن جو بندہ آتا ہے وہ تو بڑا نورمل عام انسان ہوتا ہے عام انسان ہوتا ہے وہ یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ میرے اندر اللہ کی محبت جو ہے نا وہ سو فیصد ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کئی ہزار زیرو کے بعد پوائنٹ وان پرسنٹ بھی نو اب اس کا جو ججمنٹ ہے وہ آئے کلندر پاک رحمت اللہ علیاء یا کوئی فقیر اس کو کچھ کہے حضرت سری سکتی کو جو فکرہ کہا گیا حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیاء بہت بڑے فقیر تھے اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیاء کے مرشد تھے مامو بھی تھے حضرت معروف کرکی کے مرید تھے وہ انہیں بہت اولیاء کی صحبت پائی تو میں نے محسوس کیا کہ چیزیں آہستہ آہستہ جگہ منتی جیسے آپ گھر میں کسی چیز میں جگہ کلٹرنگ ہو جائے تو پھر آپ کہتے ہیں یا کچھ چیزیں نکالو کچھ ترتیب دو چیزوں کو کچھ گنجائش پیدا کرو کچھ سمان کو ری آگنائز کرو کچھ چیزیں زیادہ آسکیں ہماری قلوب کے اوپر بہت کلٹرنگ ہے ہماری خواہشات کی ہماری مسائل کی ہماری اپنی ایک سوچ ہے ہم اکیلے تھوڑی ہیں ہمیں فیڈ کرنے والا نفس ہے اس کی تحریک کیبلیس ہے ہم سمجھ رہے ہیں ہم اکیلے ہیں اور ہم بڑے باقتیار بڑی موجی ہیں اور ہم جو چاہے کر سکتے ہیں یا جو چاہے اختیار کر سکتے ہیں سو جس وقت کلندر پاک رحمت اللہ علیہ یہ کہہ کے اور یہ نہیں ہے کہ فوراں کوئی چلے گے گھنٹوں آپ تشریف فرما رہے ہیں اور گھنٹوں ایک ایسے عالم میں گفتگو کرتے کرتے تو آ جا کے مجھے یہ خیال آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے بارے میں بات کر رہا اور دنیا اس کا مقصود نہ ہو ریاکاری اس کا مقصود نہ ہو سیلف ریکمینڈیشن اس کا مقصود نہ ہو اس کے اندر کوئی تقبر نہ ہو وہ مٹا وہ ہو اور وہ گھنٹوں اللہ کی بات کرے تو اس کا مقصد ہے کہ اس کے جو خمیر ہی پورا ایسا ہو گیا ہے اس کا دل جو ہے وہ محبت الہیہ سے بھرپور ہے موسیقی موسیقی